گائز آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی باغولا بھگت اس پکشی کو دیکھئے اور میں آپ اس کی ویسیشتہ بتاتا ہوں اس پکشی کے لیے یہ بھگت سبد کیوں اپیوگ کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے یہ پیر دکھاتا ہوں دیکھو یہ پیر نہیں ہے اس کے چھپے ہوئے ہتیار ہیں ہتیار اور ان ہتیاروں سے اور دوسرا ہتیار اس پکشی کے پاس میں یہ ہے اس کی چونچ اس کی بھی اور ایک بھگت اس کو کیوں کہا گیا ہے اب آپ اس کو دھان سے دیکھئے یہ نائنٹی شے نائنٹی پھائی پرسنٹ ایک پیر پہ کھڑا رہتا ہے کبھی بھی دیکھنا آپ یہ پکشی ایک پیر سے ہی کھڑا رہتا ہے اب اس ایک پیر کی بجے سے اس کو بھگت بھگت یعنی کسی کی تپشہ کرنے والے کی اوپما اس کو دی گئی ہے بگلا بھگت اکثر ہم کسی کننگ پرسن کو یا دشت پرورتی کا آدمی کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ بھگت ہونا کسی کی تپشہ میں لین ہونا دکھایا جاتا ہے اس پکشی کے دوارہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر لیکن اب کننگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے دشت کیوں کہا جاتا ہے اگر اس کے آس پاس کوئی بھی سکھار جس میں مچھلیاں مینڈک یا اس نے کوئی بھی چھوٹا موٹا یا کافی بڑے تکجانبر بھی آس پاس آتے ہیں تو یہ ایک دم سے اپنی تپشہ کو چھوڑ کے اور اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو اپنا نوالہ بنا لیتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اس پکشی کو بھگت اور بھگت بھی یہ سمجھ لو ایک طریقے سے اس کو دشت پرتی میں کہا گیا ہے اگر یہ اس ویڈیو کی جان کر رہی ہے اور اس پکشی کے بارے میں جان کر رہی ہے آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیز اس کو سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوات دوستو ویڈیو دھنوات دوستو